فوٹوز کیجنے کے اگر آپ شکین ہیں اگر موبائل فون سے تو آج یہ موبائل فٹوگریفی کا پورا کورس ہم کور کرنے والے ہیں اور یہ کوئی کوئی فینسی سا کورس نہیں ہوگا جس میں بہت ایڈیٹنگ کر کے یہ وہ اٹرم شٹرم پانچ چھے بیسک چیزیں ہوں گی جو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہیں اور پانچ چھے ایڈوانس چیزیں جو آپ کو سکھائی جائے گی وہ سارا کچھ اس کے اندر ہوگا اور ایک ہی ٹیک کے اندر ہم سارا کچھ کور کریں گے تاکہ ایسا آپ کو محسوس ہو کہ پرسنل ون آن ون ہم یہ کلاس کر رہے ہیں اگر میں کسی کو سکھاؤں گا جو میں پچھلے آٹھ سالوں سے سکھا رہا ہوں اگر پرسنل کلاس کے اندر سکھانے لگوں گا تو سیم اسی طریقے سے ہمارا جو کنورسیشن ہوگا وہ ہوگا تاکہ آپ کو ایزلی سمجھ جائے تو یہ میرا ایک موبائل فون ہے بیسک سا اسی کے ساتھ ہم سارا کام کریں گے ایمازون پر یہ چو بیس پچیس ہجار کا یہ آپ کو مل جائے گا آپ کے پاس مہنگا فون ہے تو اچھی بات ہے سستہ فون ہے تو بھی سیم ہی رہے گا سارا کچھ کور کریں گے سب سے پہلے ہم چلتے اپنے سٹوڈیو کے اندر تو بیسکلی اپنے سٹوڈیو کے اندر ہوں یہاں پر کافی ساری کنٹرول لائٹس ہے ہمارے پاس جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے ایک ہم نے پیچھے ٹیوب لائٹ جلا رہی ہے ایک ہمارے پیچھے بھی لائٹ ہے بلب بھی جل رہا کمرے کا تو اتنی لائٹس میرے پاس ہے ضرور ہی نہیں کہ آپ کے پاس بھی ہو تو اگر ہم انڈور فٹوگرافی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے موبائل فون سے تو کن بات ہو کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے کیمرا اینگلز کی سب سے بڑی گلتی ہے اگر ہم ابھی کوئی بھی موبائل اپلیکیشن سب کو چھوڑ دو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے موبائل کے اندر کیمرا اپلیکیشن ہے اسی کو ہم اون کریں گے اسی پہلے ہم سیکھنا شروع کریں گے کیمرا اینگلز کو اب سب سے بڑی گلتی لوگ کیا کرتے ہیں کی کیمرا کو یوں پکڑنے کی جگہ یا تو ایسے پکڑ کے فوٹو کھیچیں گے ٹیڑا یا پھر ایسے پکڑ کے کھیچ رہے ہوں گے اوپر اگر آپ کسی انسان کی فوٹو کھیچ رہے ہو تو یار ایسا نہیں کرنا کیمرا اینگل ہمیشہ آپ کا سیدھا رہے گا آپ اس کو اوپر شفٹ کر سکتے ہو نیچے بھی کر سکتے ہو لیکن یہ تیڑا اور ایسے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے ابھی کوئی بھی سبجیکٹ ہم لے لیتے ہیں ایکزامپل کے لیے یہاں سے ہمارے پاس یہ پیڑ ہے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ آج ہم اس کی فوٹو کھیچیں گے اب اس کا ہم کیا کریں گے دیکھو جو بھی آپ کے موبائل فون میں اپلیکیشن ہے ہمارے پاس سمپل بائی ڈیفولٹ والا کیمرہ میں نے اوپن کیا فوٹو کا اپشن سب ہی فون کے اندر ہوتا ہے یہ دکھائی دے رہے اب یہ ہمارا سبجیکٹ ہے ایک پیڑ اور یہ ہمارے پاس ایک فون ہے جسے ہم فوٹو کھیچیں گے اب فوٹو میں دیکھو ہمارے پاس بائی ڈیفولٹ 3x4 کا اپشن ہوتا ہے جو ہمارے کیمرہ کا جو میگا پکسل ہے جیسے 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہمارا تو 3x4 میں وہ فول ریزولیشن میں فوٹو کھیچے گا تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے کوئی فیلٹر نہیں کچھ نہیں کسی بھی طریقے کا ایک فوٹو جو بائی ڈیفولٹ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے اوپر کی طرف سے کیمرہ اینگل ہمارا وہ نیچے کر کے کھیچھتے ہیں یہ چیز یا پھر لوگ کیا گلتی کریں گے یا دور سے فوٹو کھیچھ دیں گے یہ چیز تو ان دونوں کی جگہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو مین فوکس دھیان دینا ہے اپنی فوٹوگرافی میں کہ اگر آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہی ہو یہ دو لائن سے آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے اور یہ دو یہ ایسے تو جو آپ کے موبائل فون کا کیمرہ ہے اس کی سیٹنگز میں جا کے گریڈ لائنز کو اون کر لینا دو لائن سے ایسی دو لائن سے ایسی یہاں سے کہ جو ہمارا پیڑ ہے وہ ایک دم سینٹر میں ہو یعنی کہ یہ جو لائنز ہیں ہماری ان کے بیچ میں ہم لے کے آئیں گے اپنے فون کو اس طریقے سے قریب اور جیسے جیسے ہم اس کو پاس لے کے آئیں گے اور یہاں پر جب ہم اس کو 1x pay فوٹو کو کلک کریں گے تو یہ مچ بیٹر ریزیلٹ ہے میں as compared to پہلے والی فوٹوز کے دیکھنے کو ملے گا ابھی دھیان رکھنے یہاں پر ہم نے کچھ نہیں کیا یہ ہمارا صرف ایک بیسک کیمرہ انگل ہے کہ اگر آپ کسی انسان کی فوٹو خیشتے ہو یا کسی سبجیکٹی فوٹو خیشتے ہو اور اس کو اچھے سے ہائی کوالیٹی میں دکھانا چاہتے ہو تو جو ہمارا موبائل فون ہے وہ سیدھا سیدھا رہے گا کس انسان کی فوٹو خیچ رہے ہو تو آپ کا جو کیمرہ ہے وہ دوسرے انسان کی جس کی فوٹو آپ خیچ رہے ہو اس کی آئی لیول سے نیچے رہے گا چیشٹ کے پاس اس طرح سے آپ فوٹو خیچ ہوگی اس کی بیسٹ اگر اوپر سے خیچ ہوگی تو وہ بوڑ shoot دکھائی دے گا کچھ اس طرح سے اگر ہم اس کی فوٹو اوپر سے خیچتے ہیں تو ہمیں آئی ڈیا نہیں لگے گا اس کی ایکچول ہائٹ کا وہاں پہ ہم نیچے سے خیچیں گے تو یہ ہمیں ایکچول میں لمبا دکھائی دے گا اس طرح سے اور تب بھی ہمیں اس کی ایکچول ہائٹ کا آئی ڈیا نہیں لگے گا تو فوٹو ہمیشہ سامنے سے ہمیں کھیچ نہیں ہے اب آجاتی ہماری دوسری بات ہمارے پاس موبائل میں آج کل تین آپشن ہوتے ہیں ultrawide, telephoto اور normal کوشش کرنا کہ جیدہ تر فوٹو آپ کی normal میں ہی ہو کیونکہ آپ کا high quality کی فوٹوز اسی لینز پہ آپ کو ملے گی اگر ultrawide میں کھیچ ہوگے تو وہ فوٹوز بڑی تو آئیں گے لیکن اس میں high quality آپ کو نہیں ملے گی ہاں ultrawide میں آپ کو تب جانا ہے جب آپ کسی بڑی بیلڈنگ کی فوٹو کھیچ رہی ہو جیسے یا امان لو کی کوئی بہت ہی بڑا ایریا آپ کو cover کرنا ہو اور آپ نورمل فون میں نہیں کر سکتے تو آپ کو ultrawide میں جانا ہے ورنہ ultrawide پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں دیکھو موبائلز کے اندر ہمارے پاس portrait کا بھی option آتا ہے portrait دیکھو ایسا ہے کہ اگر آپ کے فون کا اچھا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہاں وہ اچھی فوٹوز کھیچتا ہے تو ہی ہم portrait پہ shift کریں گے ورنہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایجے سے اتنے خراب ہو جائیں گی کہ بالکل ہی مزہ نہیں آئے گا اب یہ ہمارے فون میں بائی ڈیفولٹ والا جو portrait ہے اس پہ ہم کام کریں گے اب اس کے اندر دیکھو وہی سیم grid lines کو سینٹر میں کرتے ہوئے ہم اس پیڑ کی اگر ہم فوٹو کھیچھتے ہیں تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے کچھ اس طرقے سے اب اس کو اور بیٹر بنانے کے لیے دیکھو تو دو تین چیزیں ہم کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ فوٹو اس ٹائم بیٹر اس لئے لگ رہی ہے کیونکہ کافی ساری lights ہمارے پاس ہے اگر ہم اپنی main light بند کر دیں کافی اندھیرہ سے یہاں پر ہو جاتا ہے لیکن جو فوٹوز ہوں گی وہ ہماری اتنی بیٹر جو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو lights کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنے ہے کہ زیادہ سے زیادہ light ہمارے پاس ہو اور اگر ہمارے پاس زیادہ lights نہیں ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک light ہمارے پاس ہو جو ہمارے subject کے سامنے پڑے اور ایک light ایسی ہو جو ہمارے subject کے پیچھے رہے اب subject کے پیچھے light ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی فون سے فوٹوز کھیستے ہو تو اگر آپ کے subject کے پیچھے light جلدی ہوگی تو background جو ہے automatically ایسا لگے گا کہ کافی دور ہے اور تھوڑا سا blur وہ آپ کو نظر آئے گا جب background blur نظر آئے گا by default تو وہ فوٹوز automatically better آپ کی دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر یہ چیز سمجھاؤں اگر میں direct سے تو پیچھے ہماری ایک light جل رہی ہے پیچھے laptop کی screens بھی ہے subject ہمارا وہیں پہ ہے اور اگر میں یہاں پہ ایک چیے background کی light کو بند کر دوں تو ابھی جیسے یہاں پہ میں light کو بند کر دیتا ہوں اور اس کو بند کر دیتا ہوں same photo ہم کھیچیں گے simple میں موبائل کا portrait mode بھی نہیں یہ simple میں ہم پھوٹو کھیچیں گے اور یہ ہماری جو photo ہے photo اچھی ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں بری ہوگی لیکن جب ہم background میں light کو add کر دیں گے تو وہ ایک طریقے سے ایسے لگتا ہے کہ cinematography میں اس کو hair light کہتا ہے کہ پیچھے سے ہمارا سر کے پاس ایک line سے بننے light کی hair light بولا جاتا ہے اتنا detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے basic یہ سمجھو کہ اگر دو ہی lights آپ کے پاس یا پھر دھوپ میں آپ shoot کرو دھوپ والا ہم chapter آگے cover کریں گے دو lights اگر آپ کے پاس ایک سامنے سے ڈالو جو زیادہ بڑی والی ہو اور جو پیچھے کمجور والی light ہے اس کو پیچھے کی طرف رکھو تاکہ جو depth ہے وہ ہماری photo میں زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے ابھی light میں یہاں جلا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھو آپ چاہو تو وہ tap and hold بھی کر سکتے ہو ایک اور چیز میں یہاں سکھا دیتا ہوں مان لو کہ light کو زیادہ ہی ہے مان لو کہ یہ آپ کا subject ہے اور اس light کو ہم تھوڑا سا آگے لے آتے ہیں تاکہ وہ زیادہ لگے اب جیسے یہ ہماری light ہے تو یہ ہمارے subject پر پڑھ رہی ہے اور اگر ہم فون میں دیکھیں گے یہ بہت زیادہ سی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ light ہے تو یہاں پر یہ چیز شاید سے آپ سبی کو اب تک پتا ہو کہ اگر ہم کسی بھی subject کے پاس جائیں گے موبائل میں جب ہم tap کرتے ہیں تو ایک سرکل سا یا سکوئر سا بنا جاتا ہے جو اس چیز کو فوکس میں کرتا ہے یا وہ اس کی brightness وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں پر اگر ہم اس کو tap and hold کریں گے تو ہمارا exposure جو ہے لوک ہو جاتا ہے اور اگر اس کو ہم نیچے کی طرف scroll کریں گے تو آپ دیکھو گے ویڈیو میں darkness ہو رہی ہے اور جب ہم یہاں سے photo کو click کریں گے تو photo ہماری dark آئی ہے کافی زیادہ لیکن clarity ہماری سیم ہی ہے تو اگر آپ light کو یہاں سے control نہیں کر سکتے ہو کہ باہر کی جو light ہے تو آپ موبائل کے اندر بھی اس کو tap and hold کر کے scroll پیچھے کی طرف کر سکتے ہو کم light کے لئے آگے کی طرف chances رکھنا ہے کہ 95% ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ inbuilt والی جو light ہوتی ہے ایک طرح سے exposure ہمارا inbuilt بڑھ رہا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے quality lows ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے سمجھ آگی بات کہ light اگر ہماری پاس جادہ ہے تو ہم موبائل سے کم تو کر سکتے ہیں لیکن موبائل سے ہمیں بڑھانی نہیں ہے ایسے scroll کر کے scroll کر کے ہم بڑھا سکتے ہیں اپنا ISO جو آ جاتا ہے ہماری pro settings میں اب ہم چلیں گے pro settings کے اندر ہر موبائل phone کے اندر pro photos کا pro videos کا option 90% ملتا ہے میرے موبائل کے اندر ہے pro کے نام سے ہوگا اگر آپ کے موبائل میں نہیں ہے تو آپ کوئی بھی third party application open camera وغیرہ download کر سکتے ہو ان کے اندر آپ کو یہ سب چیزیں free میں مل جاتی ہے اب pro میں کیا ہوتا ہے basically آپ ہر ایک setting کو manually اپنے coding adjust کر سکتے ہو بہت ساری settings ہوتی ہیں دیکھنے کو لیکن صرف چار settings کی طرف ہم جائیں گے جو آپ کے لئے ضروری ہے ISO shutter speed aperture اور آپ کا histogram aperture جو ہے ہم موبائل میں control نہیں کر سکتے وہ ہمارے cameras کے اندر ہوتا ہے aperture ہوتا ہے جو lens کا مو کھلتا ہے ان کا کتنا زیادہ light اندر آئے گی کتنی باہر جائے گی وہ camera والے course میں ہم سکھائیں گے کسی اور time aperture موبائل کے اندر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس دو ہی options بیستے ہیں ISO اور shutter speed ISO کی بات کرتے ہیں اب جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہم camera کی وہ جو scroll ہے اس کو آگے کی طرف نہیں کریں گے light زیادہ آتی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ وہ ہمارا ISO بڑھتا ہے اب ISO کو اگر میں یہاں example کے ساتھ دکھاؤں اب جیسے دیکھو تو ہمارے یہاں پہ ISO جو ہے ISO جو ہے وہ یہاں پہ 50 ہے اب 50 ہے ISO تو دیکھو کافی زیادہ dark ہماری photos یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے لیکن جیسے جیسے میں اس پہ 50 کو دیرے دیرے بڑھا کے 100 200 200 200 300 400 تک لے کے آوں گا ایسے تو ہماری photo جو ہے دیکھو کافی زیادہ bright ہو گئی ہے یہ جو فرق ہے یہ ہمارا ISO ہے بیسیکلی کم زیادہ کرنے پہ یہ بڑھانے پہ یہ bright ایسے ہو رہا ہے کہ ایک طرح سے ہمارے phone کی inbuilt brightness ہے اس کو بلب کی طرح سمجھو کہ اگر آپ کے phone کے اندر پانچ وارٹ کا بلب لگا ہوگا تو آپ نورملی بندہ کمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں لیکن جب دس وارٹ کا بلب لگے گا تھوڑی جادہ روشنی ہو جائے گی لیکن جب سو وارٹ کا بلب آپ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر لگا دو گے تو وہ روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ آپ کو چوبنے لگے گی سردرد ہو جائے گا تو وہی سیم چیز ہمارا ISO ہے کہ جب ہم تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو brightness بڑھتی ہوئی اچھی لگتی ہے لیکن جب ہم اس کو زیادہ بڑھا دیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ فوٹو جو ہے فٹنے لگے گی bright بہت زیادہ ہو جائے گی اور quality کم ہوتی جائے گی وہ چوبنے لگے گی یعنی کہ grains آ جاتے ہیں ہماری فوٹو میں تو وہ اچھی بات نہیں ہے جتنا کم ISO آپ رکھو گے اتنی بیٹر شارپ فوٹو آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو کوشش کرنا سو ڈیڑھ سو یا دو سو سے زیادہ ISO آپ کی فوٹوز کے لیے نہ یوز کرنا پڑے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا دوسرا اور سب سے امپورٹنٹ فیچر ہمارا شٹر سپیڈ شٹر سپیڈ یہاں پہ دیکھو ایسے آپ کو دکھائی دے گا 1x125 1x350 750 یا پھر 1x20 50 نیسے اس طریقے سے دیکھو یہاں 30 سے لے کے 1x12000 تک کا یہ اوپشن ہے اب یہ کیا چیز ہے اب دیکھو اگر ہم بات کرے سپیڈ ہوتی ہے یہ شٹر سپیڈ یعنی کی ہماری سپیڈ کتنی تیجی سے ہم کیمرہ میں وہ فوٹو کو کیپچر کر رہے ہیں اب پنکھا دیکھو مان لو کہ اگر یہ پنکھا جیسے چل رہا ہے دھیرے دھیرے چل رہا ہے اگر آپ اس ٹائم اپنے فون کا کیمرہ کرو گے پرو موڈ میں دیکھو گے شٹر سپیڈ کو جیسے جیسے آپ بڑھاؤ گے ویسے ویسے آپ دیکھو گے کہ پنکھے کی جو پنکھڑیاں ہیں وہ ایک دم آپ کو ساف ساف نظر آتی ہیں ایک دم اچھا یہ پنکھا تیج بھی چل رہا ہوگا شٹر سپیڈ جیسے ہی آپ بڑھاؤ گے اور فوٹو کو کلک کرو گے تو جو پنکھڑیاں ہوگی وہ آپ کو ساف ساف نظر آئے گی لیکن جیسے ہی شٹر سپیڈ کو آپ کم کرو گے 1 by 20 کر دو گے 1 by 10 کر دو گے تو فوٹو کو کلک کرو گے تو جو پنکھڑیاں ہوگی وہ آپ کو رکی ہوئی نظر نہیں آئے گی وہ آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئے گی یا دکھائی ہی نہیں دے گی بلر نظر آئے گی اب شٹر سپیڈ والا چپٹر آئی ہوپ آپ کو سپیڈ کے لئے یوز ہوتا ہے کہ اگر کسی فوٹو میں موشن ہے کوئی چیز بائک جاری ہے تیجیس کو کیپچر کرنا ہے تو شٹر سپیڈ آپ بڑھا سکتے ہو تاکہ وہ بائک فریز ہوئی نظر آئے وہ پر پنکھے کے جاتا ایک اگزامپل لیا تھا لیکن اگر وہ پر چاہتے ہو کہ تھوڑا سا وہ موشن بلہ آپ کی فوٹو میں ہو تو آپ شٹر سپیڈ کو کم کر سکتے ہو اس کے اور بہت سارے کیسیز ہوتے لیکن ایک بیسک انڈسٹینڈنگ ہم لے کے چلیں گے شٹر سپیڈ کا ہمارا یہ کام ہے اس کے ساتھ جیسے شٹر سپیڈ کو بڑھاوگے وہ لائٹ تھوڑی سی کیمرا کے اندر کم ہو جائے گی شٹر سپیڈ کو کم کر ہو گے تو لائٹ تھوڑی سی جادہ ہو جائے لیکن دھیان رکھنا کہ جیسے جیسے آپ شٹر سپیڈ کو کم کر ہو گے تو وہاں پر آپ کی فوٹو خیچنے میں بھی ٹائم لگے گا تو اس بیچ میں آپ کا فون ہلتا ہے کسی بھی طریقے سے ہلکا سا بھی تو آپ کی بلر ہو جائے گی تو جب آپ شٹر سپیڈ کو کم کر کر فوٹو کھیچنے لگو تو میک شئر کرو آپ کا ٹرائپوڈ پر لگا ہوا یہ ہماری انڈور فوٹوگراثی بات اب یہاں پر ایک اور چیز ہے یہاں پہ جو آپ کو دیکھ نہیں ہے موبائل کے اندر یہ ہمارا ہسٹوگرام ہسٹوگرام سب موبائل کی جیسے اپلیکیشن جو میں دکھائی ان میں مل جاتا ہے اب اس کے اندر آپ کو چھوٹا سا گراف نظر آرہا ہوگا یہ جو لائن سا آپ نظر آرہی یہ جو گراف ہے یہ کس لئے ہوتا ہے اس گراف کا کام ہے آپ کی ایک دیٹیلز دکھانا اگر یہ پورا گراف لیفٹ کی طرف ہے یعنی فوٹو میں دارکنیس تھوڑی زیادہ ہے جیسے اس طرح سے اگر یہ پورا گراف رائٹ کی طرف چلا جائے گا تو فوٹو میں برائٹ نیس جادہ ہو جائے گی جیسے اب ہی فوٹو بھی نظر آ رہی ہے اور گراف بھی پورا ہو چکا ہے تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارا گراف ہے وہ ہمارا سینٹر میں ہو کچھ اس طریقے سے اب جو گراف ہے دیکھو نہ تو پورا لیفٹ کی طرف ہے نہ رائٹ میں بیچ میں تو یہ جو ہماری سیٹنگ ہوگی یہ ہوگی ہماری ایکیوریٹ سیٹنگ اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دھوپ میں کھیچ رہے ایک فوٹو تو موبائل کی سکرین میں پتا نہیں چلتا یا پتا نہیں چلتا کہ یہ سیٹنگ ہماری ٹھیک ہے فوٹو ٹھیک آ بھی رہی ہے یا نہیں تو ہماری جو ہیسٹوگرام ہوگا وہ ہمیں ایکیوریٹ ڈیٹیلز دے گا کہ ہماری فوٹو میں کتنی ڈاکنی ہے کتنی برائٹنس ہے تا کہ آپ کو سکرین کے اوپر ریلائن نہ کرنا پڑے سکرین آپ کی ایڈجیسٹ ہوتی ہے تا کہ آپ دیکھ پاؤ لیکن جتنا جیتنا آپ دیکھ پارے دھوپ کے اندر ضروری نہیں کہ آپ کی فوٹو بھی اتنی ڈیٹیلز کیپچر کر رہی ہو ٹھیک ہے اب ہم چلیں آؤٹ ڈھوڑا آپ کو آؤٹ ڈیٹیلز آئیڈیا دیتے کی کیسے کی ہماری بیٹر ہمیں دیکھنے کو ملے گی گریڈ لینز کے اکوڈنگ ہم سینٹر میں اس کو رکھیں گے اور اس کی اگر ہم فوٹو کھیچھتے ہیں تو یہ فوٹو ہماری مچ بیٹر ہوگی اگر ہم اس کو اوپر یا نیچے سے کھیچیں گے تو دھوپ میں بھی ایک چیز آپ کوشش کرنا کہ دھوپ سے ڈرنے والی بات نہیں لیکن یوز سے کریں گے دھوپ کو کی آپ کی سبجیکٹ ہے اس کی طرف سامنے سے پڑ رہی ہو اب اس کو اگر اگر پرو موڈ میں کریں گے اسی ڈائریکشن سے آرہی تو اگر میں اس سائیڈ سے فوٹو کھیچھ تو وہ نہیں لگے گی تو یہاں پر موڈ کے اندر ہم آئے ہیں اس سیم مین کیمرے پر فوٹو کھیچیں گے اور آئی ایس ہمارا یہاں پر دیکھو بلکل مینیمم ہے چالیس ہمارا کم شکم ہو سکتا تو چالیس پہ ہی رہے گا تو شٹر سپیڈ کو بڑھائیں یہاں پہ جیسے ایک بھائی پندرہ سو کی تو یہ ہماری پرو موڈ میں بھی فوٹو ہو گئی پرو موڈ کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ اپنے اکوڈنگ اججیسٹ کر سکتے ہیں بڑھانا ہے وائٹ کر نمیم کرنا جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ فل ڈرک سیٹنگ میں کر کر دیا تو یہ سب چیز ہم پرو موڈ کے اندر سیم اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی انسان کی فوٹو کھیچھتے ہیں تو کوشش ہم یہ بھی کر سکتے کہ اگر آپ کا فون اچھا ہے تو 1x کی جگہ ہم 1.5x 2x پر کھیچیں کیونکہ جتنا فوٹو اتنا ہی فیلا واس موس کا نظر آئے گا تو اگر آپ چاہتے ہو ایسا کہ آپ کو کھر دکھانا ہے تو آپ ultrawide پر پاس میں آکے فوٹو کھیچھ سکتے ہو چھوڑا سا نظر آئے جو فیر ایرا فیری مووی میں باب راب کے کریکٹر کے لئے دکھائے جاتا کیمرا بلکل پاس میں آئے وائد آنگل تو چھوڑا سا ہے وہ اگر 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 ریتی کروشن چلتا آرہا یا شارو خان کی انٹری دکھا رہے ہو تو وہاں پر ہم زوم لینس کرتے ہیں تاکہ ہیرو تھوڑا سا فیٹ کمپریس ہوا نظر آئے تاکہ اس کی بوڈی اس کے فیس اور جیدہ اچھے سیم چیز ہماری فوڈوز کے لئے بھی ہوتی ہے اس لئے اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جیدہ بیٹر پورٹریٹ فوٹوز آپ کو ملیں گی کمپریشن زیادہ ہوگا تب ہی بیٹر ہمیں دیکھنے کو ملتی پانسو لائکس اور پانسو کمنٹس کرتے ہو کہ ایڈوانس پارٹ آپ کو چاہیے تو ہم ایڈوانس پارٹ بھی بنا سکتے موبائل فوٹوگریفی کے میں نے اور بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں کورسز اور بھی ہیں اس میں الگ الگ جگہ کے شرط فوٹوگریفی وہ سب آپ دسکرپشن میں پلیلیسٹ میں مل جائیں گی تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے